اسلام علیکم میں ہوں امرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو جی نومان بتائیے گا جی افغانستان کے راستے سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس وقت ایک بڑی مشکل ہے جس کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت جو افغانستان کا جو سفارف خانہ ہے اس کے باہر گزشتہ کئی دنوں سے رشت کا بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے اور سعودی عرب جانے کے لیے جنہوں نے افغانستان کے راستے جانا تھا وہ خواہش مند یہاں پر تھے جن پر آج استعاباد پولیس کی جانب سے ایس سو پیس کی خلاف فرضی کرنے پر باقاعدہ جو ہے وہ لاتھی چارج ہوا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع تھے جنہیں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک تو تعداد کم رکھی جائے اور ایس سو پیس پر عمل درامت کیا جائے اب جبکہ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ویسوں میں نرمی کا تو اس کے بعد اور زیادہ رش یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آیا جس کے اپر آج باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے اس پر نوٹس لیا گیا اور یہاں پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع تھے ان پر آج ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور استعاباد پولیس اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ایس سو پیس کی خلاف فرضی پر یہاں ان لوگوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع نہ ہو تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے اب افغان جو سفارت خانہ ہے اس کے خلاف کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک کیا ایکشن دیا گیا لیکن یہاں پر جو لوگ ایس سو پیس کی خلاف فرضی کر رہے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے ایکشن دیا گیا اس نوٹس لیا گیا استعاباد کے پولیس اور انتظامیہ کی جانے سے جی نمان بہت شکریہ تفصیلات کے لیے پولیس کی جانب سے کرونا ایس سو پیس کی خلاف فرضی پر لاتھی چارج سفارت خانے کے باہر ایجنٹ مافیا بھی سرگرم ہو گئے ناظرین یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر دے چلیں کہ سعودی عرب میں ملازمت پیشہ پاکستانیوں کا بزریہ افغانستان واپس جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں افغان سفارت خانے کے باہر ویزا حاصل کرنے کے خواہش من افراد کا رش کئی روز سے بدستور برقرار ہے اہم خبروں سے مزید باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر فالو کیجئے اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے